السلام علیکم آج ہم نے ان فیکٹرز کے بارے میں دیکھنا ہے جو کہ SN1 اور SN2 کو افیکٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ میرے چینل سبسکرائب کرلیں تاکہ اس طرح کے لیکچرز جو ہیں آپ کو ملتے رہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے SN1 اور SN2 کے میکانیزم کو کائنیٹکس افیکٹ کرتی ہے تو کائنیٹکس اسے اس طرح سے افیکٹ کرتی ہے کہ اس میں ہم آرڈر دیکھیں گے ویسے تو یہ experimentally determined quantity ہے لیکن جو reactants میں ان کے experiments لکھے ہوتے ہیں وہ بھی experimentally determined ہوتے ہیں تو یہاں پہ اتنا زیادہ hit and try method اور graphical method ان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے simply آپ reactants کے exponent کا sum کروگے اور وہ جو ہے یہاں پر order ہوگا ٹھیک ہے اور next وہ کہہ رہے ہیں اچھا reactants بھی وہ والے جو کہ rate determining step RDS میں حصہ لے رہی ہیں next step molecularity یہ وہ molecules ہیں جو کہ involved ہوتے ہیں burn breakage میں اور burn formation میں RDS یعنی کہ جو covalency change rate determining step کے دوران آ رہا ہے اس میں جو molecules حصہ لے رہی ہیں اچھا ہے وہ burn breakage میں لے رہی ہیں یا formation میں تو وہ molecularity ہوگی next ہم نے solvent کا دیکھنا ہے اگر solvent nucleophile کے طور پر ہے تو وہ SN2 mechanism ہوگا لیکن اگر solvent کی concentration constant آ رہی ہے تو تب جو ہے وہ SN2 mechanism نہیں ہوگا SN1 mechanism ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ SN1 کون سا ہوتا ہے جس میں tertiary alkyl halide take part کر رہا ہوتا ہے اور وہ double step reaction ہوتا ہے پہلا step flow step ہوتا ہے rate determining step اور اس کا جو reverse ہے وہ SN2 ہوتا ہے single step اور اس میں primary alkyl halide حصہ لے رہے ہیں اچھا tertiary کافی اس میں steric hindrance ہوتی ہے تو اسی لیے جو ہے اسے دو step کی ضرورت ہوتی ہے primary میں تو ایک ہی یعنی کہ گروپ آگے جوڑا ہوا ہوتا ہے باقی جو ویلنسی پوری کرنے کے hydrogen وہ steric group نہیں ہے ٹھیک ہے صرف ایک ہی ہوتا ہے ایک alkyl group اور اٹیچ ہے تو وہ ایسی لیے ایک ہی step میں ہو جائے گا اس لیے SN2 single step mechanism اور نیکسٹ آئیو پیک کا ہم نے دیکھنا ہے انہوں نے کیا A&DN DN کہتے ہیں dissociation nucleophile یعنی کہ living group یعنی کہ associate کرنے والا اور dissociate کرنے والا ایک ہی step میں ہے اسے پلس پلس سے بھی represent کریں یا UPEC کا طریقہ SN2 کو بتانے کا اور اگر پہلے dissociation والا جا رہا ہے پھر dissociation والا آ رہا ہے تو یہ SN1 ہے اور اس میں rate determining step پہلے والا ہوگا جس میں DNA یعنی کہ dissociation group dissociate کرنے والا جا رہا ہے نیکس solvent کا effect دیکھنا ہے کہ solvent کی آپ polarity بڑھا ہوگی تو solvent کی polarity بڑھے گی تو پھر وہ جو intermediate iron بنا ہویا اس کے ساتھ وہ جو solvent کی ability ہے iron solvent ability ٹھیک ہے وہ change اسے کر لیتی ہے SN2 سے SN1 mechanism یعنی کہ جتنا زیادہ polar solvent آپ use کروگے تو اتنا زیادہ SN1 mechanism کی طرح favor ہوگا اگر پہلے سے SN1 ہے تو SN1 اور تیز ہو جائے گا جو ترشری ہے اس کا rate 3 into 10 raise to power 4 times faster ہوتا ہے 50% ایکویس ایتھانول میں ایتھانول acetone کے نسبت ایکویس ایتھانول جو ہے وہ ظاہر ہے ایکویس یعنی یہ پانی ہے پولر ہوگا تو اس لیے اس میں یہ ریٹ ہے اس کا tertiary آرڈ ایتھانول ایتھانول ہوتا ہے یہ فرسٹ آرڈر کیونکہ فرسٹ آرڈر کیونکہ کہہ رہی ہے اسے کیونکہ اس کا جو پہلا سٹیپ ہے جو سٹیپ ہے ایتھانول ہوتا ہے ایک ہی مالیکیول حصہ لے رہا ہے اس کا آرڈر ایک ہی ہوگا تو فرسٹ آرڈر اور نیکسٹ جو برومو ایتھین ہے دونوں مالیکیول دیکی میں حصہ لے رہے ہوتے اور ان دونوں کے ایکسپنیٹ بھی ون ون کاؤنٹ کریں گے تو یہ سیکنڈ آرڈر اور باقی تو سیکنڈری والا 2 برومو پروپین ٹھیک ہے یہ 2 برومو پروپین فرسٹ آرڈر بھی دے سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے بعض وقت نیوکلیو فائل جو آپ دیتے ہیں بعض وقت سالونٹ پر ٹھیک ہے اچھا sn2 کے اندر مثال کے طور پر اس سے آگے میں نے یہ ایک سیریز بتائی ہے اس میں انڈکٹیو افیکٹ الکائل گروپ کا بڑھتا جا رہا ہے تو sn2 کا ریٹ اس میں کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس sn1 کی وہ بڑھتی جا رہی ہے جو سٹیبلائزیشن ہے کاربو کے ٹائن کی والکائل گروپ کے بڑھنے کی وجہ سے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور ہائپر کانجرگیشن جو پائی کا اور سگما کا انٹریکشن ہوتا اور سٹیبلائز کرتا ہے وہ بڑھتا جا رہے یعنی جو ترشری ہے کیمیکل افیکٹ اس میں ہم نے دیکھنا ہے تو جو sn2 ہے وہ اس میں کانفیگریشن بلکل اس کی انوریان ہو جائے گی یعنی کہ اگر r ہے تو s ہو جائے گا s ہے تو r ہو جائے گا جو sn1 ہے اس پر دو طرح کے بنیں گے r اور اس دوسرے کی افیکٹ کو کینسل کریں کہ خائرل وہ ہوں گے لیکن optically inactive ہوں گے اگر 50-50 پرسینٹ ہے اگر یہ ratio ہے 98 اور 2 72 اور 28 تو تب optically active ہوں گے وہ next نیوکلیو فائل کا attack جو ہے اس کا ہم نے افیکٹ دیکھنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ leaving group کے opposite side سے اٹیک کرنا چاہیے sn2 میں اور step میں جو rate determining step نہیں پہلے تو ionization ہوگی leaving group leave کرے گا سن1 میں بھی اس لی ہم نے کہ یہ rate کو affect کرے جو نیوکلیو فائل ہے یہ sn1 کو ڈیریکٹ افیکٹ نہیں کرتا لیکن sn2 کی case میں اسے stronger ہونا چاہیے leaving group میں تاکہ تیزی سے reaction ہوسکے اچھا sn2 کے اندر جو inversion ہوتی ہے اسے ہم والدین inversion کہتے ہیں اور جو نیوکلیو فلی substitution reaction ہے ان gold نے اس کے بارے میں دیا تھا اور sn2 کا reaction ہے جو نیوکلیو فائل ہے وہ leaving group کے opposite side سے attack کرے گا جسے bond formation ہوگی اور ساتھ ساتھ کے لیے جو incoming nucleophile ہے اسے strong ہونا چاہیے conjugate base کی نصبت اسے یعنی strong conjugate base ہونا چاہیے leaving group کی نصبت تاکہ صحیح والی nucleophilic substitution ایک step میں ہو جائے پھر وہ کہہ رہی ہے کہ جو 3 non reacting substituent ہوتے ہیں اور co planar with respect to substrate carbon یہ ہم SN1 کی بات کر رہی ہیں کہ اس میں تین جو ترشری میں react نہ کرنے والے substituent ہوتے ہیں وہ اس plane میں ہوتے ہیں جس میں وجو substrate کمین carbon جس سے alkyl group attach ہے وہ ہوتا ہے اور پھر وہ کہنی ہے کہ carbon or living group جو ہے اس کے bond کو توڑنے کے لیے سے یون of configuration bond بھ اس سمت میں جاتا ہے جہاں سے nucleophile اس پہ attack کرے گا نیکس ریسن ون میں دیکھیں تو ریسیمائزیشن ہوتی ہے اور جو کاربو کے ٹائن بنتا وہ سلو ریڈ دیٹرمننگ سٹیپ میں بنتا اور ایک planer سپیشی ہے اور نیوکلیو فائل کا اٹیک جیسے وارٹر کا او ایچ مائنس کا دونوں سائٹ سے کسی بھی سائٹ سے پاسیبل ہے 50 50 مکس جو بنے گا اور اس کی اس کی configuration جو ہے سیم ہوگی لیکن اپوزر تو اوبرال optically inactive product بنے گا کاربو کے ٹائن جتنا زیادہ سٹیبل ہے اتنا زیادہ چانس ہے کہ ریسیمائزیشن ہوگی اور جتنا زیادہ strong نیوکلیو فائل ہے تو اتنا زیادہ انورین کا چانس ہے اس میں ریٹنشن آف کونفیگریشن ہوگی اگر آپ تھائیو نائل کلورائٹ جو ہے یوز کرتے ہیں پی سیل فائیو کریں گے تو تب نہیں ہوگی اور سیل ٹو کے کیس میں اگر اس کا آپ رییکشن کراتے ہو اور وہ آپ کرا رہے ہیں یعنی کہ secondary کے اندر اگر آپ SOCL2 ڈالوگے تو پھر یہ second آرڈر ہوگا یعنی SN2 اور PCL5 اگر آپ ڈال دیتے ہیں تو اچھا SNI میں آرڈر اس کا 2 ہی ہے لیکن یہ ہے کیا یہ SNI میکنزم مینٹرنل نوکلیو فلک سبسٹیٹوشن اور PCL5 کیس میں آرڈر اس کا یعنی یہ SN2 ہوگا لیکن اس میں یہ ہوگا کہ انوریون آف کونفیگریشن ہو جائے گی ساتھ والے گروپ اگر پارٹی سپیٹ اس میں کرنے لگ جاتے ہیں تو ریٹینشن ہوگی جنی جو اس کے ساتھ اٹیچ اچھا اگر آپ دیتے ہیں ویک نوکلیو فائل جیسے پانی دیتے ہیں HCO3 دیتے ہیں MECO2 دیتے ہیں تو یہ ویک نوکلیو فائل SN1 فیبر ہوگا لیکن اگر ایتھانول سے ایتھاکسی دیتے ہیں چھیک ہے C2H5 O مائنس وارٹر سے OH دیتے ہیں تو یہ سٹرونگ ہے تو SN2 ہوگا اس میں کئی کئی ٹرمیں ہارڈ بیس جس میں ڈونر ایٹم کی الیکٹر نیگٹیو زیادہ ہے اور جہاں پہ کام ہوگی تو وہ صوف جتنا نوکلیو فائل اتنا SN2 فیور ہوگا اور نوکلیو فیلی سوری کا تعلق تو بیس سی ٹی سی ہے جو الیکٹرون ہائیڈروجن کو کرے گا اللہ حافظ اچھا یہ جو ساری باتیں کی ہیں یہ صحیح فضول نہیں ہیں ان میکنزم کو سمجھنا بلکل بھی ایزی نہیں ہے تو یہ میں نے پیٹر سائکس کی رییکشن میکنزم کی بک ہے اس سے پڑھایا ہے جو دو تین منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے اس کے اوپر ریلائن نہ کریں صحیح اسے کنسپٹ کلیر ہی نہیں ہو تو کوئی ہم سے پوچھ رہے ہی نہیں لیکن یہ جو سارا میں نے آپ کو بتا دیا اس سے باہر وہ پوچھ ہی نہیں سکتے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کریں تقریبا کیمسٹری کے ٹاپکس کلیکچر میرے چینل پر